تو دوستو آج ہم بتانے والے ہیں آپ کو اس بیماری کے بارے میں جو کافی زیادہ مشہور ہے اور کافی زیادہ یہ بیماری دیکھنے کو ملتی ہے جس کو بھی دیکھو یہی شکایت رہتی ہے کہ ہمیں نین زیادہ آتی ہے رات میں بھی کافی سوتے ہیں جلدی سو جاتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے میں دن میں بھی اکثر نین آتی رہتی ہے تو دوستو آج جو میں عنوان لے کر کہایا ہوں میں یہی عنوان لے کر کہایا ہوں گہری نین کا اس کو جو ہے سبات بھی بولتے ہیں اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ گہری نین کا کہا گیا ہے گہری نین کا ترجمہ اس کا کیا گیا ہے اور بیسے اس کو سبات بولتے ہیں اور یہ ہوتا کیا ہے کیا کا چیزیں اس کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے کس طریقے سے پتا چلے گا ہمیں کہ یہ ہمارے اندر بیماری ہے تو دوستو کہتے ہیں کہ ہماری جو انسان ہے نورمل جو اس کی نیند ہے تبی نیند تو اس کی چھے سے کم سا کم آٹھ گھنٹے تک بتائی گئی ہے یعنی کم سا کم چھے گھنٹے ہیں اور اگر زیادہ سے ہو جائے تو پھر زیادہ زیادہ اس کے آٹھ گھنٹے بتائی گئے ہیں تو اگر زیادہ آٹھ گھنٹے سے ہونے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو بیماری ہے تو دوستو آج ہم اسی کو سمجھانے والے ہیں کہ اس کے اندر کیا کا پریشانی ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہم پہچان کر سکتے ہیں کہ ہمارے شریر میں یہ پریشانی ہے ہماری بوڑی کے اندر بیماری چل رہی ہے کیونکہ دوستو مریض آج کے دور میں اس طرح کے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو اکثر سوتے ہی رہتے ہیں کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا طبیعت بیچائی نہیں رہتی ہے طبیعت کے اندر ایک اداسی سی ہوتی ہے سوستی سی رہتی ہے اور ہر وقت یہی دل کرتا ہے کہ بس سویا جائے لٹا جائے اور کام کرنے دل نہیں کرتا یہاں تک کہ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جن کو یہ پریشانی ہے نین کی کہ جب وہ سفر کرتے ہیں تو سفر میں سوتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں اس طرح سے جب وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے نین زیادہ آتی ہے اور وہ سونے لگتے ہیں اس سے ہمارے خطرہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے سامنے پریشانے بھی آ سکتی ہیں تو ہمیں اس کے اندر کس طرح سے چھٹکارہ حاصل ہوگا اس کی کس طرح سے علاج کیا جائے گا تو میں آج جو ہے اسے کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے گہری نین یعنی کہ نین کا زیادہ آنا تو بتایا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب تب ہی نین چھے سے آٹھ گھنٹے سے زیادہ ہو جائے تو اس کو بیماری میں شمار کیا جاتا ہے یہ میں نے یہاں پر گھنٹے نوٹ کیے ہیں تو کہتے ہیں کہ کم سا کم چھے گھنٹے ہیں زیادہ آٹھ گھنٹے اگر اس سے زیادہ نین بڑھ جائے ہماری تو پھر اس کو بیماری مانا گیا ہے اس کو بیماری کے اندر شمار کیا گیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ نین اسکندر زیادہ آتی ہے کہ اس طرح زیادہ آتی ہے کہ آدمی کو اگر بیدار کے جائے تو بیدار کرنے سے بھی مریض بیدار نہیں ہوتا ہر وقت وہ سوتا ہی رہتا ہے اس کو کتنا ہی جگہ لیں اڑ جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اگر کہیں بیٹھ جائے چاہے وہ میٹنگ میں بیٹھ ہیں یا اپنی کلاس میں بیٹھ ہیں کہیں بھی اگر وہ بیٹھ جائے ذرا سا اس کو آرام مل جائے فوراں اس کو نینانی چالو ہو جاتی ہے تو دوستو یہ بیماری کافی بری ہے کافی پریشانی والی بیماری ہے اسکندر کافی زیادہ خطر پیدا ہو جاتے ہیں تو اسکندر مریض کو بیدار کرنے سے بھی وہ بیدار نہیں ہوتا وہ کافی زیادہ سوتا رہتا ہے سارے دن سوئے گا سارے راست سوئے گا سارے راست سونے کے بعد بھی یہ مریض دن میں سونے کو چاہتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ مریض کو جو یہ بینین کی بیماری کا زیادہ غلب ہوتا ہے انسان کو جو زیادہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے انسان کو جو یہ زیادہ نیند آنے چالو ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو مقدم دماغ ہے یعنی کہ جو ہمارا دماغ کا فور برین ہے اگلا حصہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کچھی رتوبات یعنی کہ خام رتوبات کے اس دماغ سے یہ پریشانی ہوتی ہے یعنی کہ ہمارا جو اگلا دماغ ہے تو اس دماغ کے اندر جو رتوبات ہیں وہ زیادہ جمع ہو جاتی ہیں تو زیادہ جمع ہو جانے کی وجہ سے یہ پریشانی پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ اس کے اندر جو ہوتا ہے ہمارا جو دماغ ہے تو دماغ کا جو مزاج بتایا گیا ہے ایک تو وہ سرد بتایا گیا ہے کہ دماغ کا مزاج سرد ہے اور دماغ کا مزاج جو ہے وہ تر بتایا گیا ہے سرد تر ٹھیک ہے دوستو تو یہ دماغ کا مزاد ہے تو کہتے ہیں کہ جب اس کا اندر کچھے رتوبات جمع ہو جاتی ہیں تو کچھے رتوبات کے جمع ہو جانے کی وجہ سے جو روح ہے وہ سستو ہو جاتی ہے اور رتوبات جو ہے وہ غلیظ ہو جاتی ہیں وہ جمعہ لگتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر جو مریض کا آگے کا حصہ ہوتا ہے یعنی کہ فور بیرین جو ہوتا ہے وہاں سر کا اگلا جو حصہ ہوتا ہے تو اس کا اندر جو ہے اس کے ایک گرانی سے محسوس ہوتی ہے بہت سا محسوس ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا سر پر بوجھ ہو رہا ہے آنکھوں انگر اندر جو آنکھوں کی حرکت ہے اس کے اندر گرانے محسوس ہوتی ہے تکلیف سے ہوتی ہے تو بس اس کا سونے کو ہی دل کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت تجھے ہوں سوتا رہا ہوں ہر وقت میں نیم میں مشغول لہوں تو دوستو یہ جو ہشکی وجہ بھی بتائی گئی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو رتوبات جمع ہو جاتی ہیں تو یہ روح کو سوستو بنا دیتی ہیں اور رتوبات کو یہ غلیز بنا دیتی ہیں ہوتا کیا ہے کس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مریض کے جو سر کا اگلا حصہ ہے تو مریض کے سر کے اگلا حصہ میں بوجھ محسوس ہوتا ہے مریض کو ایسا لگتا ہے کافی زیادہ میرا سر پر بوجھ ہو رہا ہے آنکھوں کے اندر بھی کافی دکت ہوتی ہے آنکھیں جھ پیسے پیسے رہتی ہیں آنکھیں کھوننے کو دل نہیں کرتا یہ ساری پرشانی مریض کے اندر آتی ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ نین کی جو مقدار ہے چھے سے آٹھ گھنٹے سے زیادہ ہو جائے پرشانی ہوتی ہیں اور کیا کیا ہمارے سامنے پرشانی آتی ہیں اور کس وجہ سے پرشانی ہوتی ہے تو اس کی ایک ہلکی سی وجہ ہم نے بتائی کہ رتوبات کے جمع ہو جانے کی وجہ سے یہ پرشانی ہوتی ہے سرکندر بہت محسوس ہوتا ہے دوست اب اس کے تھوڑے سے ہم اسباب بیان کریں گے تو دوستو ہم نے بتایا کہ اس سے پہلے کہ کس طریقے سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور کس کی پہچان جو ہے ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں ہم اس کے اسباب کی یعنی کہ ہم پہچان کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کھانے کی وجہ سے اور کیا کیا تبدیلی کی وجہ سے اور ہماری بوڑی کے اندر کیا کیا چینجنگ کی وجہ سے یہ پرشانی آتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر کیسے سرد موسم ہے یعنی کہ اگر ہمارا جو موسم ہے وہ سرد چلہ ہے اور اس کے اندر زیادہ انسان مضغول لیتا ہے سرد موسم میں یعنی اس کا سارے کام جتنے بھی ہوتے ہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں پر موسم کا مزاج شنڈا ہے اور وہ اسی کے اندر زیادہ کام کرتا ہے تو جب بھی اس کی بوڑی کے پر اس چیز کے اثر پڑتے ہیں اور یہ پرشانی پیدا ہو جاتی ہے تو ایک سرد موسم اس کی وجہ بنتا ہے اور دوسری جو وجہ بنتی ہے اس کی سرد اشیاء کا زیادہ استعمال یعنی کہ اگر انسان جو ہے زیادہ سرد چیزیں کھاتا ہے جو زیادہ ٹھنڈی چیزیں ہیں زیادہ ان کا استعمال کرتا ہے تو ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے بھی رتوبت زیادہ پیدا ہوتی ہے پھر وہ رتوبت جہاں سر کے اگلے حصے میں جمع ہو جاتی ہے تو جیسا ہم نے ابھی بتایا تھا اس سے پہلے کہ اس کی جو ایک وجہ بتائی تھی کہ جو کچھے رتوبات ہوتی ہیں وہ سر کا جو اگلہ حصہ ہے فور ورین اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اور اس کے جمع ہو جانے کی وجہ سے یہ پرشانی آتی ہیں تو چاہے سرد موسم ہو چاہے سرد اشیاء کا استعمال ہو دونوں کی دونوں یہ رتوبات زیادہ بنائیں گی اور جب رتوبات زیادہ بنائیں گی تو وہ جو سر کا اگلہ حصہ ہے وہاں پر جمع ہو جانے کی وجہ سے پھر دوبارہ یہی پرشانی پیدا ہوگی کہ سر کے اندر بوجھ محسوس ہوگا اگلے حصہ میں گرانی محسوس ہوگی تو اس کی جو سونے کو طبیعت زیادہ کرتی ہے تو وہ ایک سرد موسم اس کا مزاج بنا دوسرا سرد اشیاء کا استعمال اس کا مزاج بنا اور ایک چیز اور اس کے اندر ہے کہ نوم اور یقظہ کے اوقات یعنی کہ ہمارے جاگنے کا اور سونے کے جو اوقات ہیں کس وقت تو سونا ہے کس وقت تو جاگنا ہے اگر اس کو نورمل لکھا جائے تو یہ پریشانی پھر نہیں آتی اور اگر ہم اس میں چینجنگ کر دیتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے سونا کا ٹائم اس کے اندر زیادہ جاگتے ہیں اور جو جاگنا کا ٹائم اس میں سوتے ہیں یا رات میں زیادہ دیر سے سوتے ہیں ہماری جو ڈیوٹی ہے ہماری جو کیا کام کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ اس کے اندر میں رات میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو پھر جا کر کے یہ پریشانی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر پھر انسان کو دن بھر میں نین زیادہ آنے لگتی ہے تو ایک تو یہ وجہ بنی کہ انسان کا سونا اور جاگنا کا جو اوقات ہے ٹائم ٹیبل ہے اس کے اندر چینجنگ ہو جاتی ہے تو اس کے وجہ سے بھی پھر یہ پریشانی آتی ہے تو نورم اور یقضی کا اوقات میں تبدیلی دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان کی سمجھ سے ایک اور یہ ہے نین زیادہ آنے کی تھائرائیڈ کی خرابی ہے یعنی کہ جب انسان کے جو ہارمونس ہے تھائرائیڈ ہارمون جب ان ہارمونس میں پروپلم ہو جاتی ہے سمجھ سے ہو جاتی ہے تب جا کر کے بھی انسان کو زیادہ نین کی شکایت ہو جاتی ہے یہ چار پانچ اسباب ہیں ان سب پر ہمیں دھیان لگنا ہے اگر ہمارے اندر کسی طرح کی پریشانی ہے اور ہم اس بیماری کے شکار ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو دور کرنا ہوگا اور چینجنگ لانی ہوگی اس کے بعد جب پھر ہم اپنی پریشانی سے چھٹکارا پاسکتے ہیں اب یہاں پر ہم بتاتے ہیں کہ اس کا علاج میں کیا کیا جائے تو اس کا علاج زیادہ کوئی ویسا لبا چھوڑا نہیں ہے مختصر سا علاج ہے جو آپ گھر کے اندر اس کو آسانی سے بنا کر کے استعمال کر سکتے ہیں زیادہ کوئی دوا وغیرہ کچھ نہیں ہے انسان دوا کھانے سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کافی دن کا کھانے سے اس کو الجنسی ہونے لگتی ہے تو اس لئے میں نے چھوٹا سا کہوہ بنایا ہے کہ اس کے ریگولر استعمال کرنے کی وجہ سے یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اور جو دماغ میں رتوبہ جمیں ہیں وہ سارے رتوبہ جو ہے وہاں سے ہڑ جائیں گی پگھل جائیں گے اور وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو دوستہ یہ چھوٹا سا نسکہ ہے اس کے اندر کرنا کیا ہے آپ کو چائے پتی ہوتی ہے جو گھر کے اندر استعمال ہوتی ہے جو جس کی چائے وغیرہ بناتے ہیں تو چائے پتی ایک گرام لینی ہے ایک گرام نسکہ ہے اس کے اندر اور اس کے اندر سارپ میں پودیرہ لینے ہے اور پودیرہ ہوتی ہے جب آپ پنساری کے عدد دکان سے آسانی بادیان خطائی کے نام سے یہ البانہ چیز سے دندریں اور سارپ کیا ہے تو اس کو بنانے کا طریق یہ ہے کہ آپ جو ہے آدھا گلاس پانی لیں اس کے اندر ایک گرام چاہ پتی ڈالیں اور تین گرام اس کے اندر پودی نہ ڈالیں اور بادیان خطائی ایک عدد ڈالیں اس کو کھولائیں پکائیں اور جب یہ اچھا طریقے سے اوگل جائے تو اس کو تھوڑا سا جو خوشہ کر لیں تاکہ جو آدھا گلاس ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے پھر اس کو چھان کر کے تھنٹا کر کے اس کو استعمال کریں تو دوستو یہ تینوں ٹائم استعمال کرنا ہے صبح میں دوبیر میں شام میں کھانے کے کم سکم ایک ایک ہندہ بار آپ ریکولر اس کے استعمال سے اپنی پرشانی سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں یہ چیزیں آپ کے سامنا آگئی ہیں چائے کی پتی ہے ایک گرام ہے اوڈینہ تین گرام ہے بادیان خطائی ایک عدد ہیں یہ مختصر سا نسخہ ہے یہ کہوہ ہے جو گھرکن مرابی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی مختصر ستی جانکاری امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو جو ہے لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر رکھیں کیونکہ دوستو میں اس طرح کی ویڈیو لاتے رہتا ہوں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بات